بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی اور بہنوں قرآن کے لفظ لفظ میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے اسی طرح قرآن پاک کا صورت الانبیاء کا ایک لفظ چاہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی غم ہو کوئی بھی پرشانی ہو کوئی بھی بیماری ہو اس لفظ کو پڑھیں اور حاصل طور پر بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے یہ وہی لفظ ہے صورت الانبیاء کا جو سیدنا عیوب علیہ السلام نے جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اسی لفظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی بیماری کو دور فرمایا سبحان اللہ یہاں ایک بات میرے بھائی اور بہنوں یاد رکھیں بیماری کبھی بھی عذاب نہیں ہوتی اگر بیماری عذاب ہوتی تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بھی بیمار نہ کرتے دین اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے جو کہتا ہے بیمار کی اجادت کر کے آؤ اس حال پوچھنے پر اجادت کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں دھیروں نیکیاں عطا فرمائیں گے سبحان اللہ تو میرے بھائیوں اور بہنوں خاص طور پر چاہے کوئی بھی لا علاج بیماری ہو آپ قرآن کا یہ لفظ اس لفظ کو پڑھیں کیونکہ یہ وہی لفظ ہے سیدنا عیوب علیہ السلام نے بھی اس لفظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاہ عطا فرمائی تو کیسے بھی بیماری ہو آپ پڑھتے رہیں دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اے رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے اس لفظ کو بیماری میں پڑھتے رہیں آپ دیکھیں گے اس لفظ کی اثر و طاقت کو اللہ تعالیٰ آپ کی لا علاج بیماریوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ اور بیماری کے علاوہ بھی میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی بھی غم کوئی بھی پرشانی کوئی بھی مصیبت ہو آپ اس لفظ کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتے رہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس لفظ میں بڑی تصیر ہے بڑا اثر ہے آپ دیکھیں گے اس لفظ کی برکت سے اس لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام غم تمام پرشانیاں مصیبت دکھ دور فرما دیں گے یہ وظیفہ یہ لفظ خود بھی پڑھیں اوروں کا بھی بتائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے تمام غمو اور پرشانیوں کو دور فرمائے